محلہ دولت باغ مردباد میں تھانہ ناک پھنی کے پاس مشہور خانقاہی و نسبتی شخصیت الہاج نصرت اللہ خان کلیمی سابری کی رہائشگاہ پر ہر ماہ کی مانند اسماعی چاند کی چھے تاریخ یعنی چھے محرم الحرام مطابق تیرہ جولائی دوہزار چوبیس کو بروزہ ہفتہ بعد نماز مغرب خواجہ خواجگان والی ہندوستان عطا رسول ہندلولی حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کی ماہانہ محفل نہای تقیدت و احترام کے ساتھ آراستہ کی گئی پیر طریقت حضرت احمد کلیم مظہری سابری المعروف حضرت کلیم بابا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت انور خرشی سابری عرف خلیفہ نومیا سابری کی سرپرستی اور آل انڈیا خانقاہی ایک تمیشن کے نائب صدر و درگاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین الہار سید احمد کمال المعروف سید گلومیا کلیمی سابری مکملی کی نگرانی میں منقضہ اس نورانی محفل میں نماز مغرب کے فوراں بعد قل شریف پڑھا گیا اور حضرت کلیم بابا رحمت اللہ علیہ کے مرید و مشہور و معروف قوال محمد جاوی سابری نے عیسیٰ لے ثواب کیا و دعا فرمائی محمد جاوی سابری 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 م محبوس رہا ظالموں میں ظروف سے محبوس رہا اللہ تمام حاضرین جماعت بندنا حاضر شہا دستے کرم بخشا منظر اخاص قل رحمت توجہ قل شہن شاہا منظر اخاص قل رحمت توجہ قل شہن شاہا منظر اخاص قل رحمت توجہ قل شہن شاہا لجوادی نظر فرما قدایا نیم زردابا علیم العیق و حنم علی قل شہن شاہا قل شریف و دعا کے بعد جاوائد عظیم صابر قبال اور ہم نباؤ نے بغیر مضامیر کے یکے بعد دیگرے ناتیا و منقبتی کلام پیش کر کے سامعین سے خوب خوب دادو تحسین حاصل کی لیجے پیشیں کچھ نظاریں ہر سمت قرآن کی تمجیل ہوتی ہے ان کے ہر سمت قرآن کی تمجیل ہوتی ہے ان کے آن کو آخر کٹا دیا ان کے کل خدا کے نام گرنگ کا بجا دیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مامول چشتیا لنگر بھی پیش کیا گیا اس دوران صاحب خانہ اور حضرت کلیم بابا رحمت اللہ علیہ کے عزیز و مرید الہاج نصرت اللہ خان کلیمی آپ کے صاحبزاد امان اللہ خان کلیمی صوفی ممتاز عالم چشتی سابری صوفی ملنے کلیمی حافظ محمد علی وارسی جاوید نیازی شجاور رحمان قدوسی صابری المعروف چھنو قدوسی حاجی شاہد علی کلیمی حاجی عطیق احمد صابری سید محمد مولائی ایڈوکیٹ اور منیر کلیمی وغیرہ سمیت کافی تعداد میں خانقاہی ونسبتی حضرات موجود رہے واضح ہو کہ الہاج نصرت اللہ خان کلیمی کی رہیشگاہ پر اور ہر ماہ چاند کی چھے تاریخ کو بعد نماز مغرب اس نورانی محفل کا احتمام کیا جاتا ہے